اسلام علیکم ناظرین کا یہ کیا حال ہے امید ہے آپ اچھے ہوں گے اور میرے وی لاغس بہت شوک سے دیکھ بھی رہے ہوں گے جیسا کہ مجھے آپ کے کمنٹ سے پتہ چلتا رہتا ہے میری آنکھ کی سرچری کے بارے میں اپنے پوچھا اپنے دعائیں کی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ کے فصل تھے میں بالکل ٹھیک ہوں اور آج میں اسی خوشی میں آپ کے لیے اپنی کتاب میں سے ایک پیرا پڑھ کے سناتی ہوں میں نے سوچا چلیں آج کتاب کے حوالے سے بات ہو جائے کونکنگ ابھی ذرا تھوڑے دن ہے کیونکہ مجھے دھوئیں اور ڈسٹ سے ابھی تھوڑا دور رہنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کتاب میں سے میں یادوں کے بارے میں پڑھتی ہوں کیونکہ جتنی حسین یادیں ہوں جتنی خوبصورت یادیں ہوں آپ کی زندگی اتنی ہی حسین تر ہوتی چلی جاتی ہے ماضی کی خوبصورت یادوں کو دھراتے رہنا آپ کی زندگی کو خوشگوار ترین بناتا ہے خوبصورت یادوں کو دھرائیے شیئر کیجئے تو آپ کا دماغ ہلکا پھلکا اور بہت ہی پوزیٹیو رہتا ہے اور اسی طرح دوستوں کی محفل سجانا بھی ایک بہت بہت بڑی تھیرپی ہے یعنی دوستوں سے ملنا ان سے گھب شپ لگانا اور لائک بینڈیڈ دوستوں کی محفل میں بیٹھنا جو ہے نا it's self it's great therapy depression آپ کو رزدیک نہیں آتی اور پھر آپ کا ذہن بھی پوزیٹیو رہتا ہے تو چلے میں آج اپنی کتاب میں سے آپ کو تھوڑی سی یادوں کی باتیں کرتی ہوں ٹھیک جی کچھ یادیں کچھ باتیں ہیں یادوں کی بے شمار اقسام ہیں کچھ یادیں ہونٹوں پر مسکراہت بن کر پھیل جاتی ہیں تو کبھی کبھی کچھ یادیں آنکھوں میں موتی بن کے گالوں پر بہنے لگتی ہیں اور کبھی کوئی یاد بے اختیار کہکہ بن کے ہونٹوں سے نکلتی ہے اور فضاء میں بکھر کر محول کو خوشکوار بنا دیتی ہے میں جب یادوں کی جھروں کے میں جھانتی ہوں تو یہ سب ملی جلی یادیں آپس میں گڑ بڑ ہونے لگتی ہیں کوئی یاد چھٹکی لیتی ہے کہ مجھے تحریر میں لاؤ اور کبھی کوئی دوسری خوشکوار یاد منت کرتی ہے کہ میں اسے تحریر کا لبادہ پہنا ہوں یادیں اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ یادیں ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس زندگی کے بے شمار ایکسپیرینسز ہیں تجربات ہیں مشاہدات ہیں میں آپ کو ان سے شیئر کروں تو ابھی میرا دوسرا فون بچ جائے پلیز کوئی دوسرے فون کو بند کر دے یادیں اتنی زیادہ ہیں کہ سوچتی ہوں کس کس کو کن کن الفاظ کا جامتن کروں بچپن میں جھانکتی ہوں تو آٹھ بھائیوں میں میں اپنی ذات کو سب سے اہم دکھائی دیتی ہوں بھائی رشک سے کہتے تھے کہ کاش وہ بھی لڑکی ہوتے کیونکہ لڑکی ہونے کے ناتے مجھے ساری مرات حاصل تھی ڈانٹ ڈبٹ نہ ہی کوئی ایسی مار پیٹ جو کہ بھائیوں کا مقدر بنتی تھی ایدی بھی ان سے ڈبل ملتی اور مہانہ جیب خرچ بھی ان سے دھگنا ملتا باہر سے جو کوئی آتا میرے لیے ہی کوئی نہ کوئی تفہل آتا کیونکہ میں گھر میں واحد لڑکی تھی اور مجھے اپنے اس واحد ہونے پر ناز بھی تھا مجھے کبھی ان لڑکیوں پر رشک نہیں آتا تھا جو دو تین یا چار بہنیں ہوا کرتی تھی یہ تو تھا بچپن بھائی باڈی گارڈ اور باپ محافظ ماں سراپائے محبت اور شفقت پھر شادی ہوئی تو شوہر کے اندر ان ساری صفات کو یقجہ پایا ایک مشفق استاد رہنما حوصلہ فضائی کرنے والا رفیق بے حد پیار کرنے والا ساتھی اور وفا شوار شوہر اب اس سے زیادہ کوئی کیا مانگے گا کوئی رڑکی کیا مانگے گی ان حسین یادوں کو میں تحریر کرنے لگوں تو ایک کتاب تحریر ہو جائے وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں محفوظ ہیں جو وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا کرتے تھے یعنی میرے شوہر کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں جنت میں آگیا ہوں جہاں ایک ایک خور میری منتظر ہے میں صرف مسکرہ دیتی شاید ان الفاظ کا اثر تھا کہ ہر کوئی میرے چہرے کو دیکھ کر کہتا ایسا شاداب چہرہ نہیں دیکھا یہ میں بات کرنی ہوں پچاس ساکھ سال پہلے کی آپ مجھے ابھی میرے چہرے کو کمپیار نہ کریں ان الفاظ کے ساتھ جی الفاظ جو اثر رکھتے ہیں کانوں کے ذریعے دل میں پہنچ کر چہرے پر شادابی بکھیر دیتے ہیں یہ میرا تجربہ ہے ناخوش لوگوں کے چہرے مرچائے وے کرخت نظر آتے ہیں آپ دیکھیں وہ لوگ جو ہمیشہ کیا کہتے ہیں شاکی رہتے ہیں کسی نہ کسی بات کا شکوا کرتے رہتے ہیں نیگٹیو باتیں زیادہ کرتے ہیں ماضی کی نیگٹیو باتوں کو دھوراتے رہتے ہیں آپ ان کے چہروں پر ایک عجیب قسم کی مایوسی کرختگی اور وہ دیکھیں گے جو لوگ خوش رہتے ہیں ان کے چہروں پر آپ کو سوفٹنس نظر آئے گی یہ میری نیل پرلوش کیسی لگ رہی ہے یہ کل ہی میں نے لی ہے اور میں نے لگائی ہے مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے آپ مجھے بتائیے کیسی لگ رہی ہے تو جناب جی یہ یادیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ بھی اپنی خوبصورت یادوں کو دھورایا کریں اپنے بچوں کو بتایا کریں اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں یہ حسین یادیں جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو رکھتی ہیں آپ میں سے پوچھتے ہیں نا کہ میں زندگی کے ایکسپیرنسز آپ سے شیئر کروں تو میں یہی آپ سے اپنے ایکسپیرنسز شیئر کر رہی ہوں آج اس عمر میں بھی لوگ اگر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں آپ پچیرہ اتنا فریش کیسے نظر آتا ہے تو اگر یہ بات ایسی ہے تو میں اس کا اثر یہی کہوں گی کہ اچھی باتیں کریں محول میں پوزیٹیو خیالات کا اظہار کریں اس سے پورا محول پوزیٹیو ہو جاتا ہے جب آپ کریبنگ کرتے ہیں تو پورے محول میں نیگٹیوٹی پھیلتی ہے تو میں تو اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ کریبنگ 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 سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ محول کو یا حالات کو پوزیٹیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے عمل کریں صرف باتوں سے نہیں بلکہ ایکشن سے عمل کریں ٹھیک ہے پھر اپنی امی کے حسین پاؤں بھی میری یادوں میں سے جھانکتے ہیں سردیوں میں مقمل کی گہرے سبز رنگ کی لحاف میں سے باہر نکلے وے دونوں پاؤں گلاب کے دو پھول لگتے تھے جن کو میں محبت سے چوم لیا کرتی تھی امی کے خوبصورت ہاتھ پاؤں آج بھی میری یادوں میں محفوظ ہیں بھائی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں بلکل میری امی کی طرح ہیں مگر اس طرح ان کو پیار سے چومنے والا کوئی نہیں آج کی نسل ان جذبات سے آری ہے میری یادوں کے چمن میں سر فرست ماں کی یاد ہے ماں کی محک ہے اس کے بعد دگر لوگ ہیں بلا شباہ بشمار خوبصورت یادیں ہیں جن سے میرا ذہن ابھی تک تقویت پا چکا ہے تو جناب یہ میں نے تھوڑی سی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کی آپ بھی اپنی خوبصورت ماضی کی یادوں کو دھرائے کریں دوستوں سے شیئر کریں اور بلکہ اگر کوئی آپ سے ہماکت سرزرد ہو گئی ہوئے کوئی بے وکوفی بھی ہو گئی ہوئی تو آپ دوسروں کو شیئر کریں اور خود بھی محضوظ ہوں اور دوسروں کو بھی محضوظ کریں اپنی ہماکت پر ہنسنا بہت بڑی بات ہے دوسروں کے ہماکتوں پر تو ہم ہستے ہیں لیکن اپنی ہماکت دوسروں کو سنا کے اس کو انجائی کرنا اور ان کو انجائی کروانا بھی ایک بہت بڑی صفت ہے یہ صفت ہمیں اپنے اندر ڈالنی چاہیے اور پیدا کرنی چاہیے میرا مطلب ہے تو زندگی خوشوار ہو جائے گی یہ میری زندگی کا تجربہ ہے یہ میری زندگی کا مشاہدہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی بلکہ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ میں آپ کے زندگی اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کروں آج میں پاس تھوڑا سا ٹائم تھا کہیں برنچ پر جانا تھا تو تیار تو میں ہو گئی تھی تو میں نے کہا میں تیار تو ہو چکی ہوں چلے میں جاتے چاہتے ہیں آپ سے کوئی تھوڑی سی گفشپ بھی کر لوں تو یہ جناب ایک گفشپ تھوڑے سے ٹائم میں جو مجھے ٹائم ملا ٹائم کو خوبصورتی سے گزاریں پوزیٹیبلی گزاریں اب دیکھیں برنچ پر تو ہم لوگ جا رہے ہیں کافی دور جانا تکر بینی گھنٹہ لگے گا لیکن ان سے پہلے بھیرے پاس یہ جو چھوٹا ہوسا ٹائم تھا جس میں میں پہلے تیار ہو گئی تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے کفشپ کروں ٹائم کو اویل کریں یہ ٹائم جو ایک دفعہ گزر جائے دوبارہ آتی ہیں ٹائم کو خوبصورت کاموں میں آپ سرف کریں ایون گھر کی جو کبرز ہیں ان کو بھی ریلنج کریں تو اس سے بھی آپ کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں کو جو حرکت دیتے ہیں اس سے ہمارے مائنڈ میں ایک حامون کریئیٹ ہوتا ہے جو ہمیں ویل بین کا احساس لاتا ہے تب بھی میں آپ کو ای ایم ڈی ایر کے بارے میں ریکی کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاؤں گی اس میں تو اتنا کچھ ہے لرننگ کے لیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں پچھلے بیس سال سے ریکی سے بہت سا چوٹیم ہوتی اپنی جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو رفع کر رہی ہوں کوئی پین ہو یا کچھ ہو ریکی is like a first date تو اس سے بھی میں آپ کو کبھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت کرتی ہوں پلیز آپ جب کمنٹ کیا کریں تو یہ ضرور لکھا کریں کہ آپ کس ملک سے کس شہر سے ہیں تاکہ مجھے خوشی ہو کہ کہاں کہاں میرا پروگرام دیکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے لافیز ٹھیک کیار اپنا خیالیں کیے گا اور دعاوں میں ہمیشہ کی طرح مجھے آپ یاد رکھئے ٹھیک ہے